موسیقی ہوگا یہ وہ دیش ہے جہاں پہ آج بھی دیش کے الگ الگ حصوں میں ہسپتالوں میں لوگوں کے جنم نہیں ہوتے آج بھی کئی ایسے گاؤں ہوں گے جہاں پہ دائیاں آتی ہیں جہاں پہ بچوں کا جنم ہوتا ہے یہ وہ دیش ہے جہاں پہ کچھ سال پہلے تک تقریباً تقریباً سو پسنٹ لوگ اپنا کوئی جنم پرپان پتر نہیں بنواتے تھے تو لوگوں کے مند میں یہ دہشت ہے انہوں نے دیکھا ہے کہ یہ جو ہماری کینڈر سرکار ہے کچھ سال پہلے ایک بار اسی سرکار نے سب کو لائنوں میں کھڑا کیا تھا جب وہ نوٹ بندی لے کے آئے تھے تو پورا دیش سڑک پہ آ گیا تھا ایٹی ایم کے سامنے لائنوں میں کھڑا ہو گیا تھا اسی طرح سے آج دیش کے لوگوں کو ڈر ہے کہ اب اپنے کاغذ دکھانے کے لیے اپنے جنم پرپان پتر دکھانے کے لیے دکھانے کے لیے کہ ہم اس دیش کے ناغرک ہیں پھر سے ہمیں لائنوں میں کھڑا ہونا پڑے گا اور اگر ہمارے پاس کاغذ نہیں ہوئے اگر ہمارے پاس جو پرمان پتر نرسی میں مانگے جا رہے ہیں وہ نہیں ہوئے تو بینہ کسی پوچھتاج کے بھی ہمیں اس ڈیٹینشن سینٹر کے اندر کیا جا سکتا ہے آسام کے ڈیٹینشن سینٹر کی جو کہانیاں ہیں وہ پورے دیش میں دہشت پھیلا رہی ہیں آج دیش میں چاہے ہندو ہو چاہے مسلمان ہو چاہے سکھ ہو چاہے وہ عیسائی ہو اس کے پاس کاغذ نہیں ہے اور اس کے من میں یہ دہشت ہے کہ مجھے ڈیٹینشن سینٹر بھیجا جا سکتا ہے آج کیندر سرکار کو بھی بتائے کہ لوگوں کے من میں یہ دہشت ہے اس لیے جب وہ یہ NPR لے کے آ رہے ہیں وہ ترہ ترہ کے جھوٹ تھل آ رہے ہیں کیندر سرکار کے منتری شری پرکاس جاوڑے کرجی 24 دسمبر 2019 کو جب کیبنیٹ نے NPR کے لیے 39,4100 کروڑز کے پیسے سینکشن کیے تو اس کے بعد پریس کانفرنس کر کے کہتے ہیں کہ NPR کا NRC سے کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے وہ کہتے ہیں کہ NPR ہم اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ سبھی اور صحیح لابھارتیوں تک سرکاری سکیمز کا بینیفٹ پہنچے یہ اس کا مکھیوت دیش امیت شاہ جی تو دیش کے گرہ منتری ہیں انہوں نے بھی اسی دن 24 تاریخ کو کچھ انٹرویو دیئے بڑے بڑے نیوز پیپرز کو انٹرویو دیئے اور انہوں نے بھی یہی کہا کہ NRC اور NPR کا کوئی لینا دینا نہیں ہے NPR کو سینسس کے تحت کیا جا رہا ہے اور اس لیے کیا جا رہا ہے کہ لوگوں تک ساری سکیمز پہنچ سکیں بھاجپا کے ایک اور سانسد سوپنداز گپتہ جی نے بھی یہ کہا کہ NPR builds up to the census data of 2021 یہ ان کے ذمہ دار نیتا ہیں یہ ہماری کیندر سرکار کے منتری ہیں لیکن ادھیاکش مہودے میں پورے سمبان کے ساتھ کہنا چاہوں گی کہ یہ سارے بھاجپا کے نیتا یہ کیندر سرکار کے منتری جھوٹ بول رہے ہیں وہ اس لیے جھوٹ بول رہے ہیں کیونکہ جو دیش کا سینسس ہوتا ہے وہ سینسس ایک 1948 کے تحت ہوتا ہے جس کے تحت سب لوگوں کی سوچنا لی جاتی ہے لیکن یہ سوچنا ہمیشہ پرائیویٹ رہتی ہے کبھی پبلک دومین میں نہیں ڈالی جاتی ہے اس کو الگ الگ پالیسی میٹرز کے لیے کہ کتنے پینشن بننے ہیں کتنے راشن کارڈ بننے ہیں اس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے لیکن اس قانون میں کہیں پر بھی NPR یعنی National Population Register جو ترم ہے وہ اس قانون کو آپ شروع سے لے کر آخر تک پڑھ لیجئے وہ اس قانون میں نہیں آتا ہے یہ جو NPR ہے جو National Population Register کی بات ہو رہی ہے وہ اس قانون کے تحت آتا ہے The Citizenship Act 1955 اور اس میں جو 2003 میں rules بنے تھے اس کے تحت آتا ہے اور یہ rules کیوں بنے تھے یہ بھی ہم آپ کو یاد کرا دیں کہ 2003 میں The Citizenship Registry Registration of Citizens and Issue of National Identity Cards 2003 کے جو یہ نیم بنے تھے یہ نیم صرف اور صرف NRC کے لیے بنے تھے یعنی National Register of Indian Citizenship یہ اس کے لیے نیم بنے ہیں اور ان نیموں کے تحت Section Section 2 Sub Section L میں جو ہم NPR کی بات کر رہے ہیں جو ہم Population Register کی بات کر رہے ہیں وہ term اس قانون میں آتی ہے Section 2 Sub Section L یہ کہتا ہے Population Register means the register containing details of persons usually residing in a village or rural area or town or ward or demarketed area پھر یہ آگے جا کے کہتا ہے کہ اس local register میں جن لوگوں کا نام آئے گا اس کو جو عدھکاری ہیں وہ ان کو verify کریں گے وہ ان کی details لیں گے اور اس کے آدھار پہ local register of Indian citizens بنے گا جو ہر علاقے سے ملا کے National Register of Indian citizens یعنی NRC بنے گا تو جب ہمارے Kendriya منتری یہ کہتے ہیں کہ NPR census کے تحت ہے وہ جھوٹ بول رہے ہیں کیونکہ NPR کا صرف اور صرف ایک ہی مقصد ہے اور وہ ہے NRC اس کا اور کوئی بھی مقصد نہیں ہے تو جب آج پورے دیش میں یہ دہشت مچی تو ہمارے Kendriya منتری اسے پچھلے دروازے سے NRC کرنے کے لیے پچھلے دروازے سے لوگوں کو ڈرانے کے لیے پچھلے دروازے سے NPR لانے کی کوشش کر رہے ہیں ہم اس NPR کا ویرود کرتے ہیں اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ نہ صرف دلی میں بلکی پورے دیش میں اس NPR پرکریہ کو روکا جائے کہ جو دیش بھر میں دہشت مچی ہے اسے ختم کیا جائے شکریہ